اب آپ کو پاکستان لے کر چلتے ہیں جس کی ارثوے وستہ اتنی بری حالت میں ہے کہ اب وہاں آتنکوادی سرکار کو ہٹا کر خود ستہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں اب آتنکوادی خود سرکار چلانا چاہتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے ان کے پڑوسی افغانستان میں ہوا پاکستان کی ارثوے وستہ اس کی آزادی کے بعد سے ہی سب سے بری ستتی میں ہے اور یہ بات کچھ دنوں پہلے خود پاکستان کے پردان منتری عمران خان نے ہی سوئی کار کیر تھی لیکن پھر بھی عمران خان بات بات پر اپنے دیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن اب ستی یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے پاس دوسرے دیشوں میں موجود اپنے دوتاواسوں کے کرمچاریوں کو تنخواہ دینے تک کے پیسے نہیں ہیں آج سربیا میں پاکستان کے دوتاواس کی طرف سے ایک ٹوئٹ کیا گیا جس میں لکھا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی سارے ریکارڈ توڑ رہی ہے دوتاواس کے کرمچاریوں کو پچھلے تین مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے اور فیس نہ دینے کی وجہ سے اب ان کے بچوں کو سکولوں سے نکالا جا رہا ہے اسی ٹوئٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا گیا جس میں ایک وقتی گانا گاتے ہوئے عمران خان کے گھبرانا نہیں ہے والے بیان کا مزاک اڑا رہا ہے جب یہ ٹوئٹ کچھ ہی دیر میں پوری دنیا میں وائرل ہو گیا تو پاکستان کے ودیش منترالے نے یہ صفائی دی کہ سربیا کے دوتاواس کے ٹوئٹر ہینڈل کو ہیک کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ٹوئٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ کسی ہیکر نے اس اکاؤنٹ کو ہیک کر کے یہ ٹوئٹ کیا ہے لیکن آج میرے ہاتھ میں بانگلہ دیش کی رہدھانی ڈھاکا میں پاکستان کے دوتاواس کی طرف سے پاکستان سرکار کو لکھے گئے ایک ای میل کی کوپی ہے تو اس ٹوئٹ کو تو ڈیلیٹ کر دیا لیکن اسے ڈیلیٹ کیسے کریں گے اور اس کی کوپی سمیں آپ کی سکرین پر ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں آپ سکرین پر بھی دیکھئے بڑی سکرین پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو اس میں کہا گیا ہے as conveyed earlier by the mission the payment has already become overdue and the schools are pressing hard for the same ministry is therefore requested to kindly arrange special remittance amounting to US dollars میں لکھا ہے 140,709 US dollars یہ لکھا ہوا ہے جس کی قیمت پاکستانی روپے میں لگ بھگ ایک کروڑ کے آس پاس بیٹھتی ہے تو آپ سوچئے بانگلہ دیش میں پاکستان کا جو دوتاواس ہے وہ اپنی سرکار کو یہ چٹھی لکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں ہمیں اور پیسہ بھیجئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکول میں پڑھانا ہے اور بچوں کی سکول کی فیس ابھی تک نہیں گئی ہے اور پورا بریک اپ انہوں نے یہ میرے ہاتھ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بریک اپ جو آپ کی سکرین پر بھی ابھی چل رہا ہے پورا بریک اپ انہوں نے دیا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ان میں ان تمام بچوں کے نام دیے گئے ہیں جو پاکستانی دوتاواس کا سٹاف ہے ان کے جو بچے ہیں جو پڑھتے ہیں سکول میں اور ان کے سکول کون سے ہیں ان کے پیرنٹس کے نام کیا ہیں اور سکول کی فیس کتنی دینی ہے اور کتنی بکایا ہے یہ سارے ڈیٹیلز بھیجے گئے ہیں تو اب آپ سوچئے پاکستان کی ستھی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹس کو سیلری نہیں دے پا رہا ہے اور اس کے ڈپلومیٹس جو الگ الگ دیشوں میں ان کے راجدوت ہیں یا دوتاواسوں میں جو ان کے سٹاف کے لوگ ہیں وہ اب واپس چٹھی لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تین مہینے ہو گئے ہماری سیلری نہیں آئی ہمیں تنخواہ ہماری دے دیجئے کیونکہ ہمارے بچوں کی فیس سکول کی فیس نہیں گئی ہے اور اگر سکول کی فیس نہیں آئی تو پھر ہمارے بچوں کو سکول سے بھی نکال دیا جائے گا یہ ستھی اس سمیں پاکستان کی ہے